درم پال سنگھ کی ناک کے تلے بینک والوں نے کسانوں کے ساتھ کروڑوں روپے کی دھوخہ لڑی کر لی کسانوں کے نام پر بینک والوں نے دلالوں کی ساتھ گار سے کروڑوں روپے لوگوں سے نکال کر ڈھکار لی اور اپنی گردن بچانے کے لیے ایک سو چوون گریب کسانوں پر کورٹ کے جریعے مقدمے درج کروا دی معاملے کا کھلاسہ اس وقت ہوا جب بینکوں کا آرڈٹ ہوا آرڈٹ میں بینک کرمیوں کی گردن پھستے ہی دونوں بینک کے بینک مینیجروں نے سیرولی تھانے میں ایک سو چوون کسانوں کو کھلاف ایک سو چھپن بٹا تین میں کورٹ کے مادیم سے مقدمہ درج کروا دیا لون کے معاملے میں مقدمہ درج ہونے کی وجہ سے کسانوں میں دہسہ تھے کہ کہیں پولیس انہیں گریبتار نہ کر لے وہیں جیسے ہی معاملے کیا پورا پتا سچائی منتری دھرمپال سنگھ کو لگا تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ کسانوں کے نام پر بینک والوں نے گھوٹالا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم معاملے کی جاج کروائیں گے اور دوسیوں کے خلاف سکت کاروائی کروائیں گے وہیں اس معاملے میں کسان کافی ڈرے سہمیں ہوئے اور کچھ بھی بولنے سے ڈر رہے ہیں تو اب وہیں سچائی منتری کے ساتھ سا سماسیوی اور باتپائیوں نے بینک والوں کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے خلاف کسی بھی طرح کی نائنسا پر نہیں ہونے دی جائے گی کسانوں پر ایف آئی آر کے معاملے میں آولہ سرکل کے سی او کا کہنا ہے کہ کورڈ کے عادے اس پر 154 کسانوں کے خلاف مغدمہ درج کیا گیا ہے جاج کی جا رہی ہے دوسیوں کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی اب آگے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیا بولے منتری جی اور سی او دیکھیں ایسا ہے کبھی بھی کسان دھوکے سے کرجہ نہیں دے سکتا بینک کے لوگ بینکنگ پرنالی کو جانتے ہیں ایسے کرجہ دیا جاتا اس کو بھی جانتے ہیں یہ بینکنگ پرنالی کے لوگ ہی اس پہ دھوکہ دڑی کیے کسانوں میں تو یہ سیدھا مانتا ہوں ساتھ کسانوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کر کے انہیں بھسانے کا کام کیا گیا اس میں بینکنگ پرنالی کے لوگ انبال ہوں گے ہم اس کی جانت کرائیں گے اور کڑی کاربائی ہوگی اس پر کسان کو جب اصلی کسان ہوتا ہے تب تو کرجہ دیتے نہیں نقلی کو کیسے دیتے ہیں کسانوں پر بینک کی دورہ دھوکہ دھڑکی جو ریپورٹ لکھائی گئی ہے کسان کو کھیتی کے لیے رین لینا اس کا مولک ادھکار ہے اس نے جانبتے ہیں یہ سرکار کا نیم ہے لیکن اس میں ساری اوپ چارکتیں آسکت کسان بینک کے بتائے ہوئے نیموں سے پوری کرتا ہے اور یدی کسانوں پر جیسا جانکاری ملیے کہ ایف آئیہ لکھائی گئی ہے دھوکہ دھڑکی تو میرا یہ ماننا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بینک کے عدکاری چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب ہی لکھتوں گے اس کی باریکی سے جانچ کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے اور ایسے کسانوں کو لاب مل سکے اور اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کسانوں کو بینکتگاریوں کلاف کاروائی گا کسان تو کتونی میں گروری نہیں کر سکتا دوسری بات میرا یہ ماننا ہے کہ کسان اگر کتونی نکل وائے گا تو بینک کی جمہداری ہے کہ ان کے کاغزوں کو لون دینے سے پہلے ان کی جانچ کرائی جائے اور بینک نے اگر جانچ نہیں کرائی ہے تو نشچی تھی اس میں بینک کے کرم چاہید ہو شئیے اور یہ انہوں نے جانچ کرائی ہے اور اس میں اگر کمی پائی گئی ہے تو لون دیا کیسے گیا کیوں گیا اس کے پیچھے بھی یہی لگتا ہے کہیں نہ کہیں ملی بغت کہ تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھائیں ایسی کوئی یوجنہ بنائی گئی ہے کسی کے دورہ جس میں جس کے لیے کسانوں کو ہی مخروب سے جنہوں نے لون لیا ہے ان کو دوسری بنایا گیا ہے اس پہ جانچ ہونا چاہیے اس میں لگ جاتے ہیں ایک لاکھ کا لون لیتا ہے کسان اور دلالوں کے ماتم سے بینک کرمچاری مل کے ان کا ایک لاکھ سے اترک دو لاکھ تین لاکھ لون نکال لیتے ہیں اور کسان کو اتنا ہی لون دیتے ہیں جتنی اس کی آب سکتہ ہوتی ہے باقی یہ دلال اور بینک کے کرمچاری مل کے اس میں گھوٹالہ کرتے ہیں اور پیسے بانٹ لیتے ہیں اور اینڈ میں جب بل اس کا پیسہ جمع کرنے کا موقع آتا ہے تب یہ پورا جو نکالتے ہیں وہ کسان کو پر ڈالتے ہیں جبکہ بینک کی مرضی کے بغیر بغیر بینک کے کرمچاریوں کی اکشا کے نساب بھوٹالہ نہیں ہو سکتا اس میں بینک کرمچاری دوسی ہیں جس میں انہوں نے جو مقدمہ لکھایا ہے وہ گلت لکھایا ہے کسان ہمارا ندھو سے اور کسانوں پر مقدمہ نہ لکھ کے بینک کرمچاریوں خلا مقدمہ لکھا جائے اس کے لئے اور دوسرا ایک مقدمہ ہوا ہے ہرداز پور کا اسی شاکھا کا اور اس کا جو مقدمہ لکھائے گا ہے ایک سے چھپن تین کے تہد رکھائے گا ہے مقدمہ اور اس میں وادی جو ہیں دونوں بینک کے الگ لگ مینیجر ہیں ایک میں ہیں تسار منوحن نائک ہے یہ ساخہ آپ کے سن پویدن کھرٹ کے ہے اور دوسرا جو ہے وادی ہے سنتوش کمار ہے ساخہ پرابندھک جو ہیں یہاں ہرداز پور کے ہیں ان کے دوارہ پھرجی خطاونیوں دستاویج کوٹ رجی خطاونیوں کے آدھار پر کے سی سی ریڑ پترہ والی کی خطاونیوں میں حیرہ پھیری کر سائی خاطہ دھاروں کے نام بدل کر کے اور پور بھوم پر اپنا نام درسا کر کے کپٹ پور وقت ریڑ پرات کیا گیا ہے ان میں سات لوگ تو نیمڈ ہیں اور اس کے بعد میں مقدمہ پرات سنکھیا جو پہلا لکھا گیا ہے یہ بیودن کھرٹ کا ہے ایک سے بیالیس بٹا انیس ہیں اس میں اٹھاسی لوگوں کے ان پراتھنا پر چسپا ہے ساپنے اور دوسرے اور جو مقدمہ پرات سنکھا ایک سے تیتالیس ہے ہردازپور کا اس میں جو ہے چھوان لوگوں کے چھوان لوگوں کے نام اس میں نام کی ایک سوچی الگ سے پراتھنا پر سنلنگ ہے تو یہ مقدمہ پنجیکت ہو گیا ہے پنجیکت ہونے کے پاس شاتھ میں بیویچ لدھین ہے اور اس کے دوارہ جو بھی بیویچ لدھین آئے گا وہ اس کے امسال اربائی کی جائے پورے معاملے میں گورت اولے کی لون دینے کے معاملے میں بینکوں کی بھومی کا ہمیشہ سے کٹ گرے میں رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں دوسری بینک والوں کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے بھاشپا کے منتری کی سلپتتہ کے بعد لوگوں کی امیدیں بڑھیں ہیں کہ ان بینک کرمچاریوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور نردوس کسانوں کو انصاب ملے گا